بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین حضرت طالبان کی جانب سے دمکیاں ملنے کے بعد افغان طالبان کی قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور تین سو کے قریب قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف ہائیڈوکلورکون کے نام پر سیاست کرتے ہوئے انڈیا نے ایرانی بندرگاہ چابہار کے تھرو اینٹی ملیریا کی ڈرگز اور پچاس ہزار ٹن گندم پہنچانا شروع کر دی ہے اور اسے انڈیا کے جانب سے ڈپنومیٹک مشن کہا جا رہا ہے جس کا مقصد ایران اور افغانستان سے تعلقات بڑھانا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر میں کشیدگی پیدا ہوتے ہی ایران اور افغانستان سے انڈیا کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں گندم مافیا پر ہاتھ ڈالنے کے ساتھ ہی بھارت نے افغانستان گندم کیوں بریوانا شروع کر دی کیا پاکستان میں مصنوعی گندم کا بہران جو پیدا ہوا تھا اس کے پیچھے عالمی سازش تھی جبکہ اس کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان کے حلاف گناونا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انڈیا پر بائیولوجکل اٹیک کرنا چاہتا ہے اور کرونا وائرس پھیلا کر چوبیس کے قریب تبلیغی جماعت کے لوگوں کو نیپال کے ذریعے انڈیا میں داہل کرنے کی کوشش کی آہر بھارتی حکومت کرونا وائرس کی آر میں مسلمان دشمنی پر کیوں اترائی ہے جبکہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ہی تصویروں نے تہل کا مچا رکھا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کرونا سے متاثر ہندو عورت کی لاش کو اس کے گھر والے چھوڑ کر باکے جبکہ مسلمانوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر اس کے آہری رسومات اتا کی یہ ویجویل پھیلتے ہی مسلم دشمنی کا راگ بڑھنے والی ہندو انتحاب سن تنظیموں کو سام سونگیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی لائن اف کنٹرول پر کشیدگی اروج پر پہنچی جا رہی ہے چونکہ بھارت کو حطرہ ہے کہ گرمیاں شروع ہوتے ہی کشمیر بھر میں محاذ گرم ہونے جا رہا ہے اسی طرح امریکی صدر ٹرم نے ایگزیکٹیو آرڈر پر دست کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب چاند اور مری میں کسی بھی حصے پر قبضہ کر سکتا ہے جبکہ حلائی تحقیق پر کام کرنے والے تذدیعکاروں کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت دنیا کی قیادت نہیں رہی اب وہ سپیس پر کام کر کے حلائی طاقت بننا چاہتا ہے ہوتے ناظرات میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں دین فو ٹیچر آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی باتوں کی تفصیلات سے اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل دین فو ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور ساتھ ساتھ کومنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ بھی ضرور لگائے گا کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جس سے ہمارے دشمن کی چیہیں نکلتی ہیں اور ہم نے یہ نعرے لگائے جانے ہیں خواتین حضرت دنیا بر میں وائرس کے ساتھ ساتھ نئی ڈیویلمنٹس کے واقعات بھی ہوتے جا رہے ہیں افغان حکومت نے بلاہر طالبان کی دمکی اور امریکی امداد بند ہونے کی دمکی کے بعد طالبان کے قیدیوں کو بلاہر ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ گزشتہ روز افغانستان میں طالبان نے امریکی فوج کے سربراستے ملاقات کی تھی جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ امریکہ امن معاہدے کو بچا سکتا ہے تو بچا لیں کیونکہ افغان صدر اشغنی بھارت کے ساتھ مل کر امن کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد امریکی سیکرٹری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن معاہدے پر عمل نہیں ہوتا تو اشغنی حکومت کی تمام امداد موطل کر کے پوری امریکی فوج نکالی جا سکتی ہے یہ وہ اعلان تھا جس پر اشغنی مزید پرشان ہو گیا اسے محسوس ہو چکا تھا کہ امریکہ کا اب افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا وہ کسی بھی صورت مزید محاذ ارائی کا متحمل نہیں ہونا چاہتا جبکہ اس کے ساتھ ہی بھارت کی پرشانی مزید بڑھ گئی اور لائن اف کنٹرول پر کشیدگی اروج پر پہنچتی جا رہی ہے بھارت کا حیال تھا کہ افغانستان سے پاکستان کو انگیج کر کے لائن اف کنٹرول اور کشمیر پر سے پاکستان کی توجہ ہٹائی جا سکے گی لیکن اس میں نکامی پر بھارت لائن اف کنٹرول پر مصنوعی کشیدگی پیدا کر کے امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر افغانستان کا محاذ چھوڑا گیا تو پاکستان کشمیر میں بھارت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے اور اگر بھارت کے لیے مشکلات بڑھ گئیں تو چین کا گراؤ کرنے والا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے جبکہ بھارت نے ساتھ ساتھ ایران کو بھی اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے اور پہلی بار چاہ بہار بندگاہ کو استعمال کرتے ہوئے بھارت نے پچاس ہزار ٹن گندم افغانستان کو پہنچانا شروع کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہائیڈرو کلورکوین یعنی ملیریا کی عدویات بھی ایران اور افغانستان کو دینا شروع کر دی ہیں اور انہیں لالے دی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ انٹی پاکستان بلاک میں شامل ہو جائیں واضح رہے کہ چند دن پہلے ایرانی صدر حسن روحانی نے کئی ممالک کو اوپن ہدھ لکھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس مشکل صورتحال میں کہ جب ایران میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے اس پر امریکی پر بندیوں کا بائیکارٹ کریں اور ایران کو مدد فراہم کریں جس پر انڈیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا لیکن جیسے ہی افغان طالبان افغانستان میں دوبارہ آنے لگے تو انڈیا پینک میں آ گیا اور اس نے ایران اور افغانستان کو لالش دینا شروع کر دیا تاکہ انہیں پاکستان محالف لابی میں شامل کیا رہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کو یہ بات مدرزہ رکھنی ہوگی کہ انڈیا کا ایران میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی انڈیا ایرانی بندرگاہ چابہار میں مزید سرمایہ کاری کرنے پر تیار ہے کیونکہ وہاں چائنہ آ کر بیٹھ گیا ہے جو کسی بھی صورت انڈیا کی سرمایہ کاری برداشت نہیں کرے گا لیکن انڈیا ایران اور افغانستان کو جانسہ دے کر انہیں پاکستان کے حلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ کشمیر پر سے پاکستان کی توجہ ہٹائی جا سکے جبکہ لائن آف کنٹول پر گزشتہ دنوں کشمیری مجاہدین کئی بھارتی فوجوں کو جہنم واصل کر چکے ہیں اور کئی بھارتی فوج کے کمانڈوس کو مارا جا چکا ہے کشمیر میں جو لاوہ گزشتہ نو مہینوں سے پک رہا تھا اس کے پھٹنے کا وقت آتا جا رہا ہے اور مجاہدین کی جانب سے برپور کاروائی کے ہوف سے کشمیر بر میں کرونا وارس کے نام پر مزید کرفیو سخص کر دیا گیا ہے لیکن کشمیری قیادت نے عوام کو باہر نکلنے اور بھارتی ظلم کے حلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان سے اس سلسے میں مدد کی درہاس کی ہے اسی لیے آنے وال دنوں میں کشمیر میں بڑی کاروائی کی توقع کی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کا حیال ہے کہ اب پاکستان کشمیر کے معاملے پر مزید سبر نہیں کر سکتا اور وہ کشمیریوں کے ساتھ مل کر بڑی کاروائی کر سکتا ہے خواتین حضرات بھارت کورونا وارس کی آر میں مسلسل مسلم محالف پرپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں گزشتہ دنوں مودی کے سپانسرڈ مسلم محالف چینل اے بی پی نے گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ایک جھوٹی حبر پھیلائی اس کا کہنا تھا کہ چوبیس کے قریب تبلیغی جماعت کے لوگ نیپال کی رستے سے انڈیا میں داہل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں نیپالی حکام نے گرفتار کیا ہے اور ان میں سے دو لوگوں کا کرونا پوزیٹیو بھی آیا ہے اور نتیجہ یہ نکالا کہ پاکستان تبلیغی جماعت کے ذریعے انڈیا میں کرونا وائرس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کے اس ذریعے پرپیگنڈے کی وجہ سے بھارت بر میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے نفرت کا جو بیج بویا جا چکا ہے وہ تاناور درست بن کر بھارت کی نیاں ڈبونے جا رہا ہے جبکہ مودی نے بے وکفی دکھاتے ہوئے جس طرح سے اچانک لاکڈاؤن کیا جس کی وجہ سے کئی مزدور سینکرو میل کا رستہ پیدل تیہ کرنے پر مجبور ہوئے اور کئی لوگ رستے میں ہی جان کی بازی ہار گئے یہی وجہ ہے کہ مزدور اور کسانوں کی موت کے بعد ایک نیا لاوہ انڈیا میں پھٹنے جا رہا ہے گویا حشور سنگھ کی پشگوئیاں تمام ہونے کا وقت آ رہا ہے دوسر جانب الجزیرہ کا کہنا ہے کہ سودی عرب یمن جنگ کے ہاتھ میں کا اعلان کرنے جا رہا ہے جو کہ انتہائی بڑی ڈیولمنٹ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کامیاب ڈیپلومیسی گنتی جا ہو جو وہ جنگ کے ہاتھ میں کے لیے کرتا رہا ہے یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یمن جنگ کی وجہ سے سودی عرب پر میزائل ہمرے کروائے چاہ رہے تھے اور سودی عرب پر یہ دباؤ تھا کہ وہ امریکہ کا بنایا ہوا میزائل ڈیفینس سسٹم لیتے جس میں کئی حرابیاں بھی پائی گئے تھیں اس کے باوجود اربو ڈالر کے مزید اصلے کے مواحدے پر زور دیا جا رہا تھا جبکہ تیل کی جنگ کی وجہ سے امریکی سینٹرز نے گزشتہ دنوں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ سودی عرب سے امریکی فوج نکالنے کے لیے سینٹرز میں بل پیش کرنے چاہ رہے ہیں جو یمن جنگ کے ہاتھ میں کی وجہ ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اب سودی عرب امریکی فوج یا اصلے کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا واضح رہے کہ نو اپرل کو ہوسی باغیوں نے دو ہفتوں کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا تھا کہ ریاض میں مزید معاملات تیہ کیے گئے جبکہ پچھلے سال یو اے ای نے جولائی دوہزار انیس کو اپنی فوج نکالنے کا اعلان کیا تھا اور جس طرح سے لیبیا اور شام میں ترکی کی آمد ہوئی اس کے بعد ہتے کا منترنامہ مزید تبدیل ہو گیا ہے عرب ممالک پر دعا ہے کہ وہ اب ترکی کے حلاف اٹھ کھڑے ہو چونکہ یہ حلافت عثمانیہ کی بحالی چاہتا ہے جبکہ پچھلے دنوں یہ حبر بھی آئی تھی کہ یو اے ای کے پرنس شیح محمد بن زید نے بشار الاسد کو تین بلین ڈالر کے عوض ترکی کے حلاف لڑنے کا مطالبہ کیا تھا اور دو سپ چاس ملین ڈالر بھی بشار الاسد کے حوالے کر دیا گئے تھے لیکن روسی صدر پیوٹن نے بیچ میں آ کر یہ ڈیل کینسل کروا دی وجہ اس کی یہ کہ لیبیا جسی یورپ کا دروازہ کہا جاتا ہے وہاں اس وقت شدید ترین لڑائی ہو رہی ہے اگر لیبیا پر ترکی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو یورپ کو میڈلیز سے کٹا جا سکتا ہے اس لیے ترکی نے اب بقاعدہ اپنی فوج بھی لیبیا میں تائنات کر رکھی ہے اور یہ معاملات کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتے ہیں اس ارتحال میں ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کو کرونا وائر سے لڑنے کے لیے امداد دینے چاہ رہا ہے جس پر سب نے ہیرانی کا اصحار کیا کیا ہر ترکی اسرائیل کی مدد کیوں کر رہا ہے اصل ماجرہ یہ ہے کہ اس وقت سائپرس میں گیس اور تیل کے ذہار دریافت ہوئے ہیں اور گریس جو کہ سائپرس کا دعویدار ہے وہ نہیں چاہتا کہ ترکی یہاں سے تیل یا گیس نکالے اور اسرائیل نے ترکی کے حلاف گریس کو ملٹر سپورٹ دینے کا معاہدہ کر رکھا ہے اس لیے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے ترکی نے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ اسرائیل گریس کے ساتھ مل کر کوئی سازش نہ کرے اور ترکی کو سائپرس پر قبضے کا موقع مل سکے جسے جنگی ٹکنیک کہا جا سکتا ہے تاکہ دو دشنوں میں درار ڈال کر مقصد حاصل کیا جائے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے طرف ٹرم نے ایک متنازع ایگزیکٹیو آرڈر جاری کیا ہے جس کے تحت امریکہ چاند اور مری یا کسی بھی حلائی سیارے پر جہاں جاہے ڈریلنگ کر سکتا ہے اور اس کو اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنا سکتا ہے جس پر ریشن سپیس ایجنسی نے تشویش کا احسار کیا ہے جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو احساس ہو چکا ہے کہ دنیا کی قیادت اس کے حال سے نکل چکی ہے اس لیے وہ سپیس پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں اسے برتری حاصل ہو جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو ہلائی سیاروں پر توانائی کے اثار ملے ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ جل سے جل سیاروں میں موجود اندنیہ توانائی کے ظاہر پر قبضہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو اندن ساتھ لے جانے کی بجائے ہلا میں ریفیلوں کی سہولت میں اثر ہو جبکہ یہ بھی اطلاع تھیں کہ امریکہ جس قسم کے اندن کی تلاش میں ہے وہ اس وقت رشیا اور چائنہ کے پاس موجود ہیں اور امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ توانائی کے معاملے پر چین اور رشیا پر انہیں حصال کریں اس لیے وہ یہ اندن حلا میں موجود ظاہر سے حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد دنیا بڑی تبدیلی کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے حواتین حضرات آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو پسندانے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ورس اپ پر ضرور شیئر کر جائے گا آپ سے ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھی گا اللہ حافظ